آج ہم لوگ بات کریں گے والنیٹس کی بینیفٹس کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ there are two kinds of fats جس میں healthy اور unhealthy fats آ جاتے ہیں healthier fats ہوتے ہیں جو plant-based sources سے ہمیں mostly ملتے ہیں جدہیں ہم unsaturated fats بھی کہتے ہیں اس کے اندر بہت ساری اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں جیسے کہ olive oil ہے sunflower oil ہے یہ different oils آ جاتے ہیں اور ساتھ میں nuts آ جاتے ہیں جیسے almonds, walnuts اور different قسم کے nuts جو آپ daily basis پہ ونٹرز ہیں تو آپ intake بھی کر رہے ہوں گے تو think is کہ ہم نے یہ چیک کر رہا ہے کہ walnuts کے ایکچول کیا benefits ہیں ہم walnuts کیوں کھائیں اس کی کیا reason ہے اسلام علیکم میرا نام ہے سارا فاروکی میں clinical and sports nutritionist ہوں اور currently میں shapes میں کام کر رہی ہوں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ walnuts کے intake سے آپ کو بہت سارے minerals and vitamins ملتے ہیں at the same time آپ کو omega 3 fatty acids ملتے ہیں omega 3 fatty acids جو ہیں وہ آپ کو naturally foods کے اندر سے ملتے ہیں اور آپ کی body وہ خود سے نہیں بناتی تو آپ کو اپنی ڈائیٹ میں لازمی include کرنے چاہیے تو اگر آپ daily basis پہ walnuts کا intake کر رہے ہیں let's say 4 to 5 walnuts کا بھی آپ intake کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے بہت سارے health benefits ہو سکتے ہیں آپ کی brain کی development کے لیے آپ کی nervous system کی functioning کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور at the same time آپ کے gut کی health کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کئی دفعہ winters میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارا gut health اتنا خراب ہونا شروع جاتا ہے stomach upset ہونا شروع جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر آگے جا کے اور قسم کے health issues آنا شروع جاتے ہیں کچھ researches یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر آپ walnuts کا daily basis پہ intake کر رہے ہیں تو آپ کا BP بھی control ہو سکتا ہے blood pressure بھی آپ control کر سکتے ہیں یا آپ کے LDL levels کو جو ہے نیچے لے کے آتا ہے آپ کا cholesterol control کرنے میں یہ help کرتا ہے اگر آپ daily basis پہ 4 to 5 یا 5 to 6 جو ہے walnuts کا intake کر رہے ہیں اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کے لیپر پروفائل پہ آپ کا cholesterol increase ہوا ہوا یا LDL levels جو ہے آپ کے increase ہوئے میں آپ daily basis پہ walnuts کا intake start کریں آپ دیکھیں گا within the month جو ہے آپ کا جو cholesterol ہے وہ decrease ہو سکتا ہے obviously اگر آپ کے کوئی اور health issues ہیں کوئی major issues ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے پہلے consult کریں اس کے بعد پھر آپ اس کا intake start کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو walnuts کے intake سے جو انفلمیشن وہ decrease ہو جاتی ہے اور جب وہ decrease ہوتی ہے تو automatically آپ بہت ساری diseases سے بچ جاتے ہیں اور دیکھا جائے تو walnuts کے اس کے علاوہ بھی بہت سارے health benefits ہیں walnuts کے intake سے آپ کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کی بھوگ بھی کنٹرول ہو جائے گی جب بھوگ کنٹرول ہوگی تو automatically آپ کا weight بھی کنٹرول ہو جائے گا پہ اگر آپ اس کے انٹیک کریں گے تو آپ ساتیسفیکشن زیادہ دیر تک رہے گی اور آپ ڈیفرنٹ چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے منچ نہیں کریں گے جب منچ نہیں کریں گے تو automatically آپ کا weight کنٹرول ہو جائے گا پھر بات یہ آتی ہے کس طرح سے walnuts کا انٹیک کیا جائے اب کئی لوگ نہیں کھا سکتے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ نہیں اچھا ہوتا یا کھانے کا مزہ نہیں آتا کئی لوگ کو جو ہے ڈیفرنٹ جو ہیں کنسرنز ہوتے ہیں دیکھتے یہ ہے کہ walnuts کیونکہ کئی لوگ walnuts نہیں ڈیفرن یا ان کو ٹیسٹ نہیں اس کا لگ رہا ہوتا تو آپ اس کو کرش کر کے یوگرٹ میں آٹ کر لے سکتے ہیں آپ اس کو اپنی سمووڈی میں آٹ کر لے سکتے ہیں آپ جائیں تو اس کو اوٹ میل بنا کے اس کے اندر بھی آٹ کر سکتے ہیں کئی لوگ سینڈویج اس کے اندر بھی کرش کر کے یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ سالڈ کے اوپر بھی اس اوپر جو استعمال کیا جا سکتے ہیں جیسے ویشٹیبل یا فوٹ سالڈ ہے تو اس کے ٹاپ پہ اس کو کر کر سپرنکل کر سکتے ہیں اس طرح بہت سارے طریقے جس آپ والنٹس استعمال کر سکتے ہیں ڈیلی بیسز پہ یہ تو ہو گئے والنٹس کے بینیفیس لیکن آپ کو یہ بھی مائنڈ میں رکھنا ہے جن چیزوں کے بینیفیس ہوتے ہیں ان کے نقصان بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں یوز کریں جیسے ونٹرز میں کئی دفعہ والنٹس کا انٹیک زیادہ بھی ہو جاتا ہے جو لوگ بہت زیادہ نٹس کا استعمال کرتے ہیں یا پھر بہت زیادہ مکس نٹس کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس میں والنٹس کا انٹیک بھی کئی دفعہ زیادہ ہو جاتا ہے اس سے بھی آگے جا کے فیٹس کی مقدار باڈی میں انکریز ہو سکتی اور آگے جا کے ویٹ انکریز ہو سکتا ہے تو ہم لوگ کا مسئلہ یہی رہتا ہے کہ ہم اگر کسی بھی چیز کا استعمال کرتے ہیں چاہے وہ جتنی بھی ہلدی ہو ہم بہت ایکسیسیف قانٹیٹی میں اس کا یوز کرنا شروع جاتے اور جس سے آگے جا کے پھر نقصان آنا شروع جاتے مائن میں رکھیں کہ ہر چیز کو مادریشن میں لینا زیادہ ضروری ہے جیسے والنٹس کا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ 4-5 والنٹس پر لے سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ ون ہینڈ فل آف مکس نٹس لے رہے ہیں تو وہ آپ دیلی بیس پہ استعمال کر سکتے لیکن آپ نے اس سے زیادہ نہیں لینا پورے دن میں یہ نہیں ہے کہ دو سے تین دفعہ آپ ون ہینڈ فل لینا شروع کر دیں جو کئی دفعہ لوگ مقدار بڑھ جاتی ہے فیٹس کی کونٹیٹی جو انکریز ہو جاتی ہے باڈی میں تو آپ نے یہ mind میں رکھ نا ہے کہ آپ سر one handful daily basis پہ use کر نا اور اس کے بہت سارے health benefits آپ کو نظر آنا شروع جائیں گے within a month or two تو یہ آج کی ویڈیو تھی I hope آپ کو مزا آیا ہوگا اور آپ کو کافی حد تک چیزیں